موسیقی موسیقی میں زمین سے چپکا بے کپ سانسوں اور دڑکنوں کو شمار کر رہا تھا گرفتاری اور موت سے ڈرنے والے میرا پیشہ نہیں اپنایا کرتے لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکل رہی تھی الہی ابھی میرے دل کے ارمان کہاں نکلے ہیں تھوڑا وقت تو اور مل جائے کم از کم میرے دل میں کوئی حسرت تو باقی نہ رہے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس لمحے میں سانس بھی سنبھل کر لے رہا تھا مبادہ سینے کا زیرو بم کسی آہٹ کا سبب بن جائے اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے کھیت میں گستے دیکھ لیا ہوگا لیکن حیرانگی تو اس بات پر تھی کہ ابھی تک انہوں نے مجھے باہر آنے کا حکم نہیں دیا تھا میرے نزدیک اس کی دو ہی وجوات ہو سکتی تھی اصل میں یہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو آگے جا کر اس علاقے میں قدرتی اگنے والی لمبی لمبی غاس میں مل جاتا تھا یہ کھیت بھی ایک بڑے کتہ ارازی کو صاف کر کے کاشت کیے گئے تھے ابھی تک ان لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں کس کھیت میں موجود ہوں یا پھر وہ میرے خود بخود بہر آنے کے منتظر تھے اس بات کا احساس ہم دونوں کو تھا کہ ایک دفعہ بیلے کے وسیع سلسلے میں گست جانے کے بعد وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ لمبی لمبی اور گھنی غاس میں سے کسی کا دن کو نظر آنا بھی ممکن نہیں جبکہ یہ رات کا وقت تھا اگر وہ لوگ روشنی راؤنڈ فیر کرتے تو بھی مجھے کبھی نہ دیکھ پاتے اور بیلے میں غائب ہونے والے کی تلاش کے لیے فوج کی بٹالین بھی تھوڑی تھی میں سانس روکے زمین سے چمٹا کسی آہٹ کا منتظر تھا تاں کے سمت کا اندازہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں لیکن باہر بھی اندر کی طرح سناٹا تاری تھا کبھی کبھی کسی ٹارچ کی روشنی کنیری فصلوں میں چمکتی لیکن بے سود کہ میں ان کی پہنچ سے باہر تھا انتظار کی شدت سے اب میرے آساب تڑکنے لگے تھے بار بار یہی جی میں آتا کہ اٹھوں اور بھاگنا شروع کر دوں لیکن کوئی طاقت مجھے ہر مرتبہ ایسا کرنے سے روک دیتی یہاں لیٹے رہنا بھی خطرناک تھا کیونکہ سوپیدہ سہر نمودار ہونے کے بعد میرے نظر آنے کے امکانات بھی بڑھ سکتے تھے دوسری سمت سے ہونے والے کسی عمل کا انتظار کروں یا اٹھ کر پاک جاؤں ابھی میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا سرحدی ازلا میں جنگلی جانوار مثلاً سور اور گیدر وغیرہ عموماً بکسرت پائے جاتے ہیں خصوصاً رات کے وقت تو وہ ٹولیوں کی شکل میں کھیتوں پر حملہ کرتے اور ہری بری لیلہ ہاتی فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں میرے قریب ہی شاید کہیں کوئی جنگلی جانوار اپنے شغل میں مصروف تھا اور میری طرح ناگہانی آفت دیکھ کر وہیں تو بگ گیا تھا لیکن چونکہ جانواروں میں قوت برداشت یا قوت فیصلہ انسانوں سے کم ہوتی ہے اس نے میری طرح انتظار کی زیمت اٹھانا گوارہ نہ کیا اور خود کسی عمل اقدر دام پر تل گیا میں بھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا جب میرے نزدیک کھیتوں میں سرسرا ہٹ ہوئی اور پھر تو جیسے طوفان نے بدتمیزی وہاں گس آیا ایک جنگلی جانوار فصلوں کو روندتا بہر کی صمت لمکا دوسرے ہی لمحے فضاء میں ہالٹ ہالٹ اور اس کے بعد ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں گنجنے لگیں میں یہ تماشا دیکھنے کی تاب کہاں لاسکتا تھا اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا کھیتوں کے اندر ہی اندر تیزی سے مخالف صمت میں بھاگنے لگا جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا میں جنگلی غاز کی بھول پھلیوں میں کھو چکا تھا وہ مقصود ستارہ جیسے دیکھ کر میرے ہم پیشہ لوگ اپنی منصل کا تعیون کرتے ہیں آسمان پر نمودار ہو چکا تھا اسی کو رہن ہما جان کر میں نے بھی جنگلی غاز میں اپنا سفر جاری رکھا میرے جسم پر کئی جگہ نوکیلی غاز نے اپنے نقش خراشوں کی صورت میں سبت کر دیئے تھے لیکن اس کی پرواہ کسے تھی ایک دفعہ موزیوں کے جنگل سے بچ نکلنے کے بعد تمانیت کا احساس ہوا تھا اس نے تمام جسمانی تکالیف سے بے نیاز کر دیا تھا میں پر اعتماد تھا اور بجائے کھلی جگہ دیکھ کر باہر نکلنے کے میں نے بیلے ہی میں اپنا سفر جاری رکھا فیرنگ اور تعاقب کرنے والوں کا شور سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا اب میں تھا اور رات کا پرحول سناٹا جس کے تقدس کو کبھی کبھی کسی جنگلی جانوار کے بھاگنے یا چلانے کی آواز مجروح کر دیتی تھی سپیدہ سہر کے نمودار ہونے کے بعد میں نے گھاس کے اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کی تدبیر کی کیونکہ اب خراشوں سے خون پیرسنے لگا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دیکھ کر کسی کو یہ گمان گزرے کہ میں کوئی بگوڑا چور ہوں جو کسی تراندی ہاتھیوں سے جان بچا کر نکل آیا ہے یا پھر کوئی مفرور قاتل جو پناہ کی تلاش میں پھٹک رہا ہے کاز سے باہر نکل کر اپنے ہلیے کا جائزہ لیا تو دوبارہ گس جانے کو جی جہا ایسے تار تار لباس میں دن کے وقت سفر کرنا مسئیبت کو خامخات دعوت دینے کے مترادف تھا اور نئے کپروں کا حصول ایک الگ مسئلہ بادلے نخاستہ وہیں ایک کھیت کے کنارے بیٹھ کر کسی غیبی امداد کا منتظر ہو گیا چند منٹ کے بعد ہی میری مراد برائی ایک نوجوان کنتے پر بیلوں کے گلے میں ڈالنے والا توق پنجابی پنجالی رکھے اسی طرف آتا دکھائی دیا میں اوٹ میں ہو گیا جیسے ہی وہ نزدیک آیا میں اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کا احساس ہو ایک زوردار جھمپڑ اس کی کنپٹی پر جڑ دیا آدمی کچھ زیادہ ہی جاندار دکھائی دیتا تھا ایک ہی جھمپڑ سے اسے اکل آ گئی وہ حیرانگی اور غصے میں تل ملاتا ہوا میری جاند پلٹا لیکن پنجالی اس کے ہاتھوں میں لہرہ کر رہ گئی میری دونوں ہتھیلیاں اس کی کنپٹیوں سے ٹکرائیں اور وہ کچھ کرنے کی حسرت تل ہی میں لیے لہرہتا ہوا زمین بوس ہو گیا میں نے اسے پنجالی سمیت کھینچ کر کھٹوں میں کسیٹ لیا اور چند سیکنڈ کے بعد صرف ایک زیر جامع اس کے بدن پر باقی رہ گیا تھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس تو ضرور ہوا لیکن یہ وقتی افسوس اس پچھتاوے سے بہتر تھا جس کا سامنا بے ضرر کیڑے کی طرح پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد مجھے کرنا پڑتا اشک شوئی کے لیے میں نے اپنے کپڑے اس کے قریب رکھ دیئے جن کے ساتھ سو روپے کا ایک نوٹ بھی بطور اظہار تشکر موجود تھا پھر تو میں محاورتن ہی نہیں حقیقتن سرپاؤں رکھ کر بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا راستے میں کئی لوگ مجھ سے ٹکرائے سڑک بھی دکھائی دی لیکن میں نے یہاں کسی بس میں سفر کرنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے پیدل چلنے کو اہمیت دی دوپیر تک میں ایک سمت میں چلتا رہا بالاخر تھک کر چور ہو گیا اب مجھ میں واقعی زیادہ دیر تک چلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی بھوک اور پیاس سے بے حال ہوا جاتا تھا خدا خدا کر کے قریب بھی سڑک تک پہنچا سڑک کے کنارے ایک معمولی سے ہوتل سے کھانا زہر مار کیا اور مختلف بسوں میں دھکے کھانے کے بعد رات کو کافی دیر گئے لتیانہ پہنچنے میں کامیاب ہوا خیریت گزری کہ ابھی ریڈی میٹ کپڑوں کی کچھ دکانیں کھلی تھی ورنہ شاید جس غلیے میں کارخانے پہنچ کر خامخا سب کو شک میں ڈالنے والی بات ہوتی پرکاش رائے کوٹ گیا ہوا تھا کارخانہ تو بند تھا لیکن کچھ لڑکے ابھی تک کام میں مصروف تھے میں نے ان سے معمول کے مطابق نمسکار کہی سنی اور چپ چاپ اوپر جا کر لیٹ گیا خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت تاری تھی کچھ سکون ہوا تو دل بے اختیار البسرہ کی طرف پلٹا اور وہ میرے ذہن کے کھلے کوالوں سے سرسراتی میرے مند مندر میں کوہ کاف کی پریوں کی طرح اتر گئی یہ میں ہوں پرکاش بابو ہاں میں جو آنایت ہوں جو غنایت ہوں جو زندگی کے ساز پر گایا جانے والا عبدی کیت ہوں میں محبت کی وہ مونالیزہ ہوں جس کی ایک مسکراہت پر ایک عالم نصار ہو جائے تم مجھ سے باگ کر کہیں نہیں جا پاؤگے اس لیے کہ میں تمہارے لیے امان ہوں کہاں پناہ ٹھونڈوگے اور پاگل لڑکے میری محبت ایک عالم پر محیط ہے میں نے تمہارے شعور کے گردہ گرد دیوار چین تان دی ہے میری یادیں تمہاری شریانوں میں کروٹیں لے لے کر بیدار ہوتی رہیں گی میں زندہ پیر کی طرح تمہارے اندر سے کبھی نہیں مر پاؤں گی میری آنکھیں بے اختیار پھیک گئیں اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا لیکن زبط کا یارانہ رہا مجھے تڑپدہ دیکھ کر اس کی یادوں نے تھپک تھپک کر لوریاں دے کر مجھے نیند کی دیوی کی آغوش ملا پھینکا صبح کافی دیر گئے میری آنکھ کھلی خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی قیفیت تاری تھی لیکن نہانے سے طبیعت بشاش ہو گئی ملازموں کو مختلف ہدایات دے کر میں دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا فوراں ہنگامی میٹنگ کے لیے واپس آؤ معاملہ سنگین نویت کا دکھائی دیتا ہے مجھے رات و رات سرحد پار کر کے اپنے ملک میں اہم نویت کی ہدایات حاصل کرنا اور اس کے بعد واپس آنا تھا اس پیغام کے ساتھ ہی ایک مقامی دوست کا حوالہ بھی دیا گیا تھا جس کی مدد سے میں نے سرحد پار کرنی تھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں رائے کوٹ ہی جا سکوں پھر میں نے یہ سوچا کہ بمشکل ایک رات ہی تو مجھے اپنے ملک میں بسر کرنا تھا اس کے بعد واپس بھارت آنا تھا اور میرے اچانک غیب ہونے اور واپس آنے کے وہ لوگ آدھی ہو چکے تھے اس لیے میں نے اس معاملے کو جونگتون رہنے دیا اور کارخانے کے ملازموں سے کہہ ریا کہ پرکاش اگر آئے تو اسے بتا دیں کہ میں کل پرسو تک واپس آ جاؤں گا ایک لمبا آرڈر وصول کرنے دیلی جا رہا ہوں جس کے ساتھ یہ ہماری آج کے پیسوٹ کا اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک برواقع پہنچ سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی